نحمدہ و نصلی و نصلیم و علی رسولہ الكریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میرے محترم دوستو اور ساتھیو اور عزیز اللہ بائے کرام ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا خادم حمد اللہ ساجد حاضر ہے آج کے سبق کے اندر ہم ان مخارج کو پڑھیں گے کہ جن کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ ہے اس سے پہلے والے سبق میں جو اس سے پہلے گزرا ہے اور آپ نے وہ سماعت فرمایا اس میں ہم نے ان تین مخارج کو پڑھا تھا کہ جن کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ تھا تین مخرج تھے اور اس سے پانچ حروف ادا ہوتے ہیں ایک تو قاف ادا ہوتا ہے اور دوسرے مخرج سے قاف ادا ہوتا ہے اور تیسرے مخرج سے جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں تو یہ آپ نے پڑھ لیا تو آج کے اس سبق کے اندر ان مخارج کو بیان کیا جائے گا کہ جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور آج بھی تین ہی مخرج ہوں گے چار پانچ اور چھے یہاں اپنے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں آپ کے سامنے کہ ہماری یہ جو زبان ہے اس کے قرآن کرام تین حصے کرتے ہیں ایک ہوتا ہے زبان کا سامنے والا حصہ جس کو گول کنارہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے درمیان کا زبان والا حصہ ٹھیک ہے جی جو ہماری ان دانوں کے درمیان کیا ہے چھپا رہتا ہے اور ایک تھوڑا سا اس کے پیچھے کے جانب کا حصہ ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ ہم نے بات کو سمجھنا ہے تو اس لیے بس مختصر سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی پھر اس کے قرآن کرام کچھ نام بھی رکھتے ہیں طرف لسان اور حافہ لسان حافہ لسان یعنی یہ زبان کا وہ حصہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہماری دانوں کے درمیان چھپا رہتا ہے پھر ادنا حافہ مختلف قسم کے قرآن کرام نام رکھتے ہیں تو میں ان چیزوں کے طرف نہیں جاتا بلکہ میں نے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے سامنے بغیر کسی مشکل لفظ کے استعمال کرتے ہوئے آسان الفاظ میں آپ کو بات سمجھانی ہے تو جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس سے پہلے اسباق میں بھی کہ ہم نے یہ ساری زبان کس کو کروٹ شمار کریں گے یہ زبان کی کروٹ ہے تو ہم مخرج نمبر اب چار کی طرف چلتے ہیں اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ایک تو زبان کی یہ سامنے کا حصہ ہوتا ہے یہ اس کو نوک کیا دیتے ہیں اور یہ سامنے کا کچھ یہ گول کی نعرہ ہے پھر ایک زبان کی آگے کروٹ ہے تو ہم اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے آج کے اس مخرج نمبر چار کو پڑھنا ہے تو مخرج نمبر چار ہمارا کیا ہے کہ زبان جو ہے نا اس طرف سے بائیں طرف سے جب اوپر کی یہ جو داڑے ہیں نا ہماری کیونکہ یہ بھی دانت ہوتے ہیں سامنے کے دو دانت ان کو عربی میں سنایا علیہ کہتے ہیں سنایا کا مطلب ہوتا ہے دو اور علیہ کا مطلب اوپر والے تو یہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ سامنے کے دو دانت پھر اس کے ساتھ ایک دانت ہے پھر اس کے ساتھ ایک دانت ہے تو ان کے پھر عربی کے اندر نام بھی رکھے ہیں قرآہ کرام نے بتلاتے ہیں اس سے آگے پھر آگے یہ داڑیں شروع ہو جاتی ہیں کچھ داڑیں ایسی ہیں کہ جس وقت ہم مسکراتے ہیں تو دانت وہاں تک ظاہر ہوتے ہیں یہاں تک جہاں تک جب ہم مسکراتے ہیں تو وہ یہاں تک ظاہر ہو جاتی ہیں ہماری تو اس لیے ان کا نام حضرات قرآہ کرام نے رکھ دیا کہ زاہک زاہکہ یعنی ہنسنہ ہنسنہ جو ہوتا اس کو زحک کہتے ہیں اور جو ہنسنہ والا ہو تو اس کو زاہک کہتے ہیں تو یہ داڑ کا نام انہوں نے پھر زاہکہ کہہ دیتے ہیں زواہک اس کی جمع ہوتی ہے تو بہرحال یہ آپ کو لفظ بھی سمجھ میں آ گیا تو یہ ہنسنے کے وقت جو ظاہر ہوتی ہیں یہ داڑیں یہاں ہوتی ہیں تو ہماری جو زبان ہے وہ اس طرف سے یہ اوپر والی جو داڑیں ہیں نا جی یہاں پانچ تقریبا یہ بنتی ہیں یہاں تک تو یہ پانچ داڑیں جو ہیں ان سے ہماری یہ زبان کی کروٹ جب یوں لگے گی نا اے یوں اے یوں یہ دیکھئے یہ زبان تو یہ کروٹ آئی زبان کی اے یوں لگ گئی اے یوں تو اس سے کیا آدھا ہوگا ضاد 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 زبان کی کروٹ یوں لگے داڑوں سے اوپر والی اے یوں مل جائے گی ضاد ضاد اس طرح زبان جب لگے گی تو ہمارا ضاد ادا ہوگا اور یہاں یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ صرف ان قواعد کو اور ان مخارج کو صرف سن لینے سے ہمارے لفظ درست نہیں ہو جائیں گے بلکہ اس کے لئے آپ کو بقاعدہ طور پر ایک مشاق قاری صاحب سے ایک مشاق استاذ صاحب سے حافظ صاحب سے قاری صاحب سے آپ کو بقاعدہ طور پر مشک کرنی پڑے گی تب جا کر آپ کے یہ حروف درست ہوں گے دیکھیں انتیس حروف ہیں اگر آپ روزانہ ایک حرف سیکھیں ایک دن آپ ایک حرف پر لگائیں تو انتیس دنوں میں انتیس دنوں میں آپ کے تمام حروف جو ہیں وہ درست ہو سکتے تو اس لئے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو درست کریں اپنے قصقاری صاحب کے پاس آپ تشریف لے جائیں اور ان سے جا کر آپ جو ہے وہ ان الفاظ کو سیکھیں تو انشاءاللہ یہ بہت جلد درست ہو جائیں گے تو مخرج نمبر چار جو ہے زبان کا جس کے ساتھ تعلق تھا کہ زبان کی کروٹ جو ہے اوپر والی پانچ داڑوں کے ساتھ جب یوں کر کے ٹچ کھائے گی ان کے ساتھ ملے گی تو اسے ضاد ادا ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنے مخرج نمبر پانچ کی طرف اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بات کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں بھی یہی زبان کی جو کروٹ ہے زبان کی کروٹ یہ اوپر والے جو دانت ہیں ہمارے اوپر والے یہ دانت یہ یعنی زبان کی کروٹ کہہ لیں یہ زبان کا یہ جو گول کی نعرہ ہے یہاں سے یہ گول کی نعرہ یہ جب اوپر کے جو دانت ہیں ہمارے یہ سامنے کے ان سے جب ٹچ کھائے گی زبان ہماری تو اس سے ہمارا لفظ جو ہے وہ لام ادا ہوگا دیکھئے زبان کی کروٹ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ لگے گی لام اور آگے جو زبان کا گول کی نعرہ ہے جو ہمارے بارہ دانتوں کے ساتھ آگے یہ لگتا ہے یہ یہ یہاں سے یہ اس طرف سے بھی تھوڑی سی زبان کی کروٹ اور اس طرف سے بھی زبان کی تھوڑی سی کروٹ بلکل آسانی کے لئے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زبان کی تھوڑی سی کروٹ اس طرف سے اور اس طرف سے بھی اور زبان کا کچھ سامنے کا گول کی نعرہ جو ہے یہ اوپر کے جو یہ دانت ہے ہمارے یہ یہاں کے ان کے اوپر جو مسوڑے ہیں ان مسوڑوں کے ساتھ جب ہماری یہ زبان ٹچ کھائے گی تو اس سے لام ادا ہوگا لام یہ دیکھئے لام لام اوپر مسوڑوں کے ساتھ سامنے کے دانتوں کے جو دانت یہ تقریباً تین یا یہ چار دانت بنے گے ان کے ساتھ یہ ہماری زبان ٹچ کھا رہی ہے لام ان کے اوپر کی جانب جو مسوڑے ہیں ان سے جب لگے گی تو اس سے لام ادا ہوگا لام لام بلکل آسان ہے یہ مخرج بس یہ یاد رکھیے کہ زبان کی تھوڑی دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی کروٹ اور سامنے کا جو کنارہ ہے اوپر کے جو سامنے کے چار دانت ہیں ان کے اوپر جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ جب زبان ٹچ کھا رہی گی تو اس سے ہمارا لام ادا ہوگا لام لام اب ہم چلتے ہیں اپنے مخرج نمبر چھے کی طرف اس کے اندر یہ ہے کہ زبان کی جو یہ اوپر کا حصہ ہے نا جی یہاں سے یہ جب اوپر والے یہ جو دانت ہیں ان کے ساتھ جو مسوڑے ہیں انہی کے ساتھ جب ٹچ کھائے گی تو اس سے ہمارا لفظ ادا ہوگا نون نون اس کو زبان کی پشت کہتے ہیں اوپر کا حصہ یہاں سے زوڑا سا جو ہے نا جی یہ ان کو اوپر والے جو یہ دانت ہیں ان کو اوپر جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ جب یہ زبان ہماری لگے گی تو اس سے ہمارا لفظ لفظ یا لفظ جو ہے کونسا نون 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 ادا ہوگا تو یہ بلکل آسانی کے لئے آپ کو سمجھایا ہے باقی جو تفصیل ہے وہ تو پھر حضرات قرآن کرام جو بقائدہ طور پر پڑھنے کے لئے حضرات جاتے ہیں مدارس میں اور اب حضرات اساددہ کرام کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ وہاں ایک بہت تفصیل ہوتی ہے اور ایک عجیب مزہ ہوتا ہے اس کے پڑھنے کا تو تو ہم تو صرف ان حضرات کے لئے جو بقائدہ طور پر کسی جگہ پر نہیں جا سکے مدرسہ میں نہیں جا سکے وقت نہیں نکال سکے اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے یا اور کافی لوگوں کو ماشاءاللہ مصروفیت ہوتی ہے لیکن ان کے لئے کہ جو پانچ دس منٹ نکال کر اپنا وقت نکالیں اور وہ سیکھ سکیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ سادہ اور آسان الفاظ میں ان کو ان اسباق میں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آج کے سبق کے اندر آپ نے تین مخرج پڑے ہیں ان کی پریکٹس کیجئے ان کو یاد کیجئے اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے سر فراز فرمائے اگلے سبق تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ